کون سے دس جانور جنت میں جائیں گے یوں تو اللہ رب العزت ہیں انسانوں اور ملک خصوص مزمانوں کے لیے بنائی ہیں لیکن بعض روایات کے اطابق تاریخ میں کچھ ایسے جانور بھی گزرے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کے مقرر بندک ہی نسبت جنت میں جائیں گے وہ دس جانور کون سے ہیں جو کہ جنت میں جائیں گے آج اسی کے بارے میں آپ کو ہم آگاہ کریں اس نی ویڈیو کو آتا تر ضرور دیکھئے گا نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر مدینہ کی طرف ہیجت پر آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بہت محبت ہے یہی وہ اونٹنی ہے جس کے اوپر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل رحمت سے حجت الگدادہ خطبہ دیا رہا میدانِ ارفامی جس جگہ پر یہ اونٹنی کھڑی ہوئی تھی اب یہ جگہ نوینس روایات کے بطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت شان شوکست سے جنت میں داخل ہوئے تو اسی اونٹنی پر سوار ہوں گے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے جانور میں سے ایک ہے نمبر دو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اونٹنی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ عود کی آیات نمبر سکسٹی فور میں کیا گیا ہے موجزہ اور نشانی کے طور پر مقررگی ہوئی تھی ارل سالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو سامنے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کر دکھائیں جو کہ باہر آ کر بچہ بھی پیدا کرے چنانچہ ایسا ہی ہوا لیکن ان کی قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا اس لیے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو روایات کے مطابق یہ اونٹنی بھی جنت میں داخل ہوگی نمبر تین حضرت عبرہیم علیہ السلام کا مشہن روایات کے مطابق حضرت عبرہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے دو فرشتے تصریف لائی اور انہوں نے انہیں بیٹے کی بشارت دی اور حضرت علوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا حکم سنایا نمبر تین حضرت عبرہیم علیہ السلام کا بچہ روایات کے مطابق حضرت عبرہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے دو فرشتے تصریف لائی اور انہوں نے انہیں بیٹے کی بشارت دی اور حضرت علوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا حکم سنایا کیونکہ وہ دونوں فرشتے بطور مہمان انسانوں کی شکل میں آئے تھے اس لئے ان کی توازہ کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچہ زبا کیا کہ ان کو کھانا پیش کیا جائے تو اس بچڑے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا نمبر چار حضرت اسماعیل علیہ السلام کا میڈا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کا حکم بیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حکم ربی کے آگے سر جھکا دیا اور اللہ کی رام میں قربان ہونے کے لیے لیٹ گئے تو اس وقت اللہ کے حکم سے ان کے جگہ ایک مینڈہ آ گیا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے قربان کیا تو اس مینڈے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مینڈہ آیات بھی جنت میں جائے گا نمبر پانچ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائیں اس گائیں کا ذکر قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے اسی کے اوپر صورت بکرا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں نے قتل کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک موٹی تعظیم گائیں زبا کرنے کا حکم اور اس گائیں کی گوشت کے ایک ٹکڑا اس کی لاش پر مارا گیا اس لاش نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا تو اس گائیں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گی نمبر چھے حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا بتا کر وہاں سے چل دی راستے میں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو تفاہن آگئے اور کشتی دوبے لگی تو اس وقت روال یہ تاکہ اگر کوئی باغا ہوا غلام کشتی میں ہوتا تو اس کو کشتی سے پھینک دیا تو کشتی دوبنے سے بجت تو کرنا نکالا گیا تو تین دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکال چنانچہ ان کو کشتی سے پھینک دیا تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے نبی کو اپنے جسم میں محفوظ کر لو تو اس وچھلی کے پینٹ میں چاریس دن تک زندہ رہے بعض روایات میں تین دن بھی لکھا گیا ہے تو وہ مچھلی جس نے آپ کو محفوظ کیا وہ بھی جنت میں داخل ہونے والے جانوروں میں سے ایک نمبر ساتھ حضرت عزیز علیہ السلام کا قدعہ حضرت عزیز علیہ السلام کو بقت نظر نے قید کر لیا جب آپ اس کی قید سے رہا ہوئے تو آپ منکہ پلسطین گئے تو آپ کے ساتھ آپ کا گدہ تھا اس کردے کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے تو وہ گدہ بھی حضرت عزیز علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے قیامت کے روز جنت میں داخل کیا جائے گا تو دوستو یہ تھے ساتھ وہ جانور جو جنت میں داخل کیا جائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کے بارے میں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کا نیٹفکیشن آپ تک بروقت پوائنٹا رہے